کرتے ہیں اور اس کے اردگر جتنی بھی اقوام جتنی بھی کنٹریز موجود ہیں جن کو ہم نن مسلم سٹیٹس بھی کہہ سکتے ہیں فور اگزامپل اسٹریلیا نیو زی لینڈ جرمنی فرانس ایٹلی ایٹلی انگلینڈ یونائٹڈ سٹیٹس اف امریکہ اس میں جتنی بھی سٹیٹس آ جاتی ہیں انگلینڈ ہو گیا اور اس کے اردگر جتنی بھی یعنی ترقی آفتہ قوام ہیں ہم ان کا جب ایشین کنٹریز کے ساتھ اور بالخصوص مزلم کنٹریز کے ساتھ کمپیریشن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ جو کنٹریز ہیں وہ تو آپ کو ویل ڈویلپٹ نظر آئیں گی ترقی آفتہ قوام نظر آئیں گی چاہے وہ آپ فائنینشل طور پر دیکھ لیں چاہے وہ آپ ایجوکیشنل پرپسز کے تھروں دیکھ لیں کسی بھی زاویہ سے آپ انہیں جانچ کے دیکھیں تو وہ آپ کو ویل ڈویلپٹ نظر آئیں گی اس کمپیر ٹو مزلم کنٹریز اور ایشین کنٹریز اب جو مسلمز ہوتے ہیں جو ہماری بالخصوصی یوت ہوتی ہے جو ہماری مسلمز میں ینگ یوت ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے جس وقت کہ جناب یہ جو ہیں یہ غیر مسلم اقوام ہیں یہ تو کافی ترقی آفتہ اقوام ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑے مال و دولت سے نواز رکھا ہے فائنینشل طور پر بھی یہ بڑے سٹرونگ ہیں لہٰذا ہم مسلمز تو بہت مشکلات کی زمگی گزار رہے ہیں تو ہمارے نوجوان نسل جو ہوتی ہے وہ اکثر وہ سائیکولوجیکل طور پر کنفیوشنز کا شکار ہو جاتی ہے اور ذہن میں بعض اوقات نیگٹیو ٹائپ کے تھاؤٹس جنریٹ ہونے لگتے ہیں اور بعض اوقات تو وہ ریلیجن کو ہی نیگٹیو پوائنٹ او ویو سے دیکھنے لگتے ہیں کہ محاذ اللہ وہ ہم سے زیادہ افضل ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز رکھا ہے اور اس کی دوسری جانب جب ہم ویسٹرن نیشنز کی سٹیری کرتے ہیں ان ترقی آفتہ اقوام کی سٹیری کرتے ہیں تو وہ جب ہم جیسی اقوام کو ایشین کنٹریز کو اور بالخصوص جتنی بھی تھرڑ ورلڈ کنٹریز ہیں انہیں کی جانب دیکھتے ہیں تو وہ حکارت کی نگاہ سے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ اپنے ہی ایش و اشرت کے غرور میں مبتلا ہو کر وہ تھرڑ ورلڈ کنٹریز کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس میں بے شک ان کے اپنے ہی ہم ریلیجن ہم مذہب لوگ بھی آ جائیں اب دیکھ لیں نا ایشین سائیڈ پہ ادھر جو غیر ترقی آفتہ اقوام ہیں ان میں فلیپائنز ہو گیا پھر جتنی بھی ادھر تھائی لینڈ ہو گیا اور اردگرد جتنی بھی سٹیٹس ہیں کمبوڈیا آئی تھنگ ہو گیا جتنی بھی اردگرد سٹیٹس ہیں یہ تو ترقی آفتہ اقوام نہیں ہیں تو مغربی اقوام ان سے نفرت کرتی ہے ان کے چرچز میں آنا پسند نہیں کرتی ان سے شادیاں کرنا پسند نہیں کرتی لہٰذا اگر ہم اس کی سٹیڈی کرنے کے لیے ہسٹری کا سہارا لے لینا آج سے ہم ساڑھے چودہ سو سال چودہ سو سال پیچھے کی سٹیڈی کرتے ہیں جب پروفیٹ محمد علیہ السلام کے دور میں اس وقت سام آف در کنٹریز کے جو ریچسٹ پرسنالیٹیز جیت تھی جو بڑی امیر قسم کے لوگ تھے ان کا گروپ پروفیٹ محمد علیہ السلام کی خدمت اکتس میں حاضر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ پروفیٹ محمد علیہ السلام کی اردگرد کچھ کمپینیونز کچھ صحابہ ایسے موجود ہیں جنہوں کی ڈریسنگ کچھ بہتر نہیں ہے جن کی ڈریسنگ کچھ اچھی نہیں تھی بلکل سمپل سی ڈریسنگ تھی جن کے دیکھنے کے سٹائل سے ان کی پرسنالیٹیز سے بھی کچھ وہ امیر پرسنالیٹیز نہیں دیکھتی تھی وہ سمپل بلکہ غریب پرسنالیٹیز دیکھتی تھی دیکھنے سے پتا چلتا تھا کہ یہ غریب گھرانوں سے بیلونگ کرتے ہیں یہ صحابہ اب جب وہ غیر مسلم لوگ آئے تھے جو رچ تھے بڑے ویلتھی تھے اب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے پروفیٹ محمد علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ان کمپینینز کو یہ جو غریب لوگ ہیں اگر آپ ان کو ذرا اپنی محفل سے دوری کر دیں کیوں کیونکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتے ہم تو بڑے دولتمند لوگ ہیں ہم تو ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں لہٰذا ہم ان لوگ کلاس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے وہ یوں کہا کرتے تھے ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے آپ ان کو اپنی محفل سے دور کر دیں لہٰذا ہم آپ کی خدمتیں بھی کریں گے ہم آپ پر ایمان بھی لے کر آئیں گے ہم اسلام بھی قبول کریں گے لہٰذا اس موقع پر یہ جو یہ جو پور کلاس تھی نا سوسائٹی کی جو غریب قسم کے لوگ تھے جو غریب طبقہ تھا ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے چپٹر نمبر سیکس سورہ انام کے ورس نمبر ففٹی ٹو سے ففٹی فور ففٹی فائف تک ورسز کا نزول فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب اللہ اسلام کو بتایا کہ اے میرے سونے حبیب یہ جو آپ کی خدمت میں صحابہ موجود ہیں آپ ان کو ان کی غربت کی وجہ سے اپنی محفل سے دور نہ کیجئے گا یہ تو صبح و شام میری ذکر میں مصروف رہتے ہیں یہ تو علم حاصل کرتے ہیں یہ تو صبح و شام آپ کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کرتے ہیں یہ تو میرے بڑے مقدس میرے بڑے برگزیدہ بندے ہیں یہ تو بڑے پسندیدہ بندے ہیں میں تو ان سے محبت کرتا ہوں لہٰذا آپ انہیں اپنی بھرگاہ سے دور مت کیجئے گا میرے حبیب لہٰذا یہاں سے یہ بات تو کلیر ہو جاتی ہے کہ آج جو موٹیویشنل سپیکر صرف دولت کے نشے کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں دولت کے انجیکشنز لگاتے ہیں یہاں پر یہ بات تو کلیر ہو چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دولت وہ پیمانہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ کو جان چاہ جا سکے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف یہ میٹر نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دولت میٹر نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک رنگ نسل زبان میٹر نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تقوی میٹر کرتا ہے کہ آپ کتنے پیوز ہیں آپ کتنے متقی ہیں آپ کتنے پریزگار ہیں اور یہاں پر بالخصوص اللہ تعالیٰ نے اس سوسائیٹی کے پور لوگوں کو غریب لوگوں کو سہارا دے کر ان کو دیفینڈ کیا ہے لہٰذا یہ امت محمدی کے تمام غریبوں کو دیفینڈ کرنے کے برابر ہے کہ ان کو دیفینڈ کیا جا رہا ہے اور وہ امیر وہ جو ٹاپ کلاس ہیلیٹ پرسنیلٹیز ہماری سوسائیٹی میں رہتی ہیں جو اپنے لئے بالخصوص خاص قسم کا ایک سپیشل وی آئی پی پروٹوکول چاہتے ہیں ان کے وی آئی پی پروٹوکولز پر بھی یا ریسٹرکشن لگائی جا رہی ہے ان کے پروٹوکولز پر بھی آپ دیکھ لیں نا وہ لوگ خاص پروٹوکول چاہ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام ان غریبوں کو تو چھوڑ دیں صرف ہمیں ہی پروٹوکول دیں ہمارے ساتھ ہی بیٹھیں وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کر رہے تھے لہٰذا یہ ان پرسنیلٹیز کے لئے بھی سوچنے سمجھنے کا مقام ہے جو چاہتے ہیں ہم آئیں ہمیں ریڈ کارپٹس بچھا کر پروٹوکول دیے جائیں ہمیں تو تھاٹ بارٹ کے ساتھ ہمارے استقبال کی جائیں غریب تو ہماری محفل میں موجود ہی نہ ہو ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے لہٰذا یہ ان کے پروٹوکولز پر ریسٹرکشن لگا دی گئی لہٰذا اب آپ دیکھتے ہیں جو ہماری یوتھ جو ہے وہ ویسٹن وائلڈ سے کافی انسپائر ہو جاتی ہے ان کی لگشریز کو دیکھ کر تو لہٰذا آپ دیکھیں جو دولت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اگرچہ آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں لیکن آپ سکون نہیں خرید سکتے آپ پیس نہیں خرید سکتے آپ آج ویسٹن اقوام کی سٹیری کر لیں ساب سے زیادہ ڈپریشن جو پائی جاتی ہے وہ ویسٹن کنٹریز میں کیوں؟ ان کے پاس تو بہت اچھی اماؤنٹ میں مال و دولت ہے ان کے بینک بیلسز فل ہیں ان کے پاس تو بڑی جدید لائفز ہیں پھر کیوں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ذہنی سکون موجود نہیں ہے ان کے پاس وہ فیملی سسٹم موجود نہیں ہے جس کے وہ گیدرنگ کر کے وہ اپنے ڈپریشن کے لیول کو نیچے لاسکیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک ریال فیکٹ ہے بیٹر فیکٹ ہے کہ آپ دیکھ لیں جو سوسائیڈ کا ریشیو ہے وہ زیادہ امیر اقوام میں ہی ہے جو ترقی آفتہ اقوام ہے سوسائیڈ ریشیو ادھر زیادہ ہے ادھر تو سوسائیڈ بہت کومن ہے ادھر تو لوگ شرابیں پی پی کر سار اپنی دیواروں پر مہر مہر کر سوتے ہیں کیونکہ وہ ذہنی طور پر ریلیکس نہیں ہے ان کے پاس کوئی پیس نہیں ہے انر پیس نہیں ہے جبکہ ہم اگرچہ امیر نہیں ہے ہمارے پاس بہت جدید اماؤنٹ میں لیکشریز یا ریزورسز موجود نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ایک انر پیس کے سورسز موجود ہیں تو لہٰذا یہ پتا چلا کہ کامیابی سکسیس اور پیس کا صرف میار دولت نہیں ہے جس کو آپ آج دولت کے ذاویوں سے دولت کے ذریعے سے جھانچ رہے ہیں یہ غلط انگلز ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے لئے ایک چیز ضروری یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو ہم کسی بھی غرور کا شکار نہ ہو اور ہمارے دلوں میں مال کی محبت نہیں ہونے چاہیے اگرچہ ہمیں اللہ تعالی نے مال و دولت سے نواز رکھا ہو لیکن اس کی محبت کو اپنے دلوں میں نہ گھر کرائیے کیونکہ یہ پھر نقصان دے ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی کے حبیب الاسلام کے کچھ صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے دولت سے نواز رکھا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بنوف جو چاپ پہ آپ کو نظر آتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں تو مال کی محبت ہی نہیں تھی وہ تو مال کو کچھ سمجھتے نہیں تھے ان کے دلوں میں کوئی تکبر نہیں تھا بلکہ ان کے دلوں میں تو مال نے گھر نہیں کیا تھا محبت نہیں کرتے تھے وہ مال سے اس لیول کی تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس لائف سٹائلز کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے